اسلام علیکم دوستو آئیم عمر شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر ویلوگز آج کا ہمارا ویڈیو ویلوگ جو کہ باہداد کشمیر سے تولی پیر کی طرف ہے بعض سے ہم لوگ تقریباً پانچ لوگ صبح نو بجے باہداد کشمیر سے تولی پیر کی طرف نکلے اور ہم نے راولہ کوٹ والا راستہ اختیار کیا جو کہ ہمارے لئے کافی ایک لونگ روٹ بھی تھا لیکن ہم نے وہ روٹ اس لئے اختیار کیا کہ وہاں اس سے روڈ بہت خوبصورت اور اچھی روڈ وہاں سے تولی پیر کی طرف جاتی ہے اگر ہم باغ سے لازدنہ والی روڈ کا انتخاب کرتے تو یہ ایک خراب روڈ ہے جو ہمارا بیڈ ایکسپیرینس ہوتا اور اس میں ہمیں کافی تھکن بھی ہوتی شاید پیدل بھی چلنا پڑتا لیکن اس لئے ہم نے راولہ کوٹ والا راستہ اختیار کیا جو باغ سے ہمیں جاتے ہوئے تقریباً دو گھنٹے تو ہمیں باغ تک لگے اور وہاں سے دو گھنٹے تولی پیر تک لگے لیکن پھر بھی ہمارا بہت اچھا سفر رہا اور اس میں ہم جا کے تقریباً بارہ بجے کے قریب ہم تولی پیر کے مقام پر پہنچے اور تولی پیر میں ہم رکے رہے گھونتے رہے اور دیکھا کہ اس کے گردن وہاں بہت خوبصورت جگہ ہے وہاں سے ہم نے مختلف جگہوں کا وزٹ کیا تولی پیر سطح سمندر سے تقریباً آٹھ ہزار آٹھ سو کلومیٹر آٹھ سو فیٹ کی بلندی پر ہے اور باغ سے اس کی مسافت اگر لسڈانہ والی روڈ سے کی جائے تو ایک گھنٹے کا سفر ہے لیکن ہم نے چونکہ ادھر سے گئے تو تین سے چار گھنٹے ہمارے راولا کوٹ وڑی سائٹ سے لگے اور اسلامباد سے اس کا جو ٹوٹل ایک سو چوپن پچپن کلومیٹر کی مسافت ہے اگر اسلامباد سے کوئی تولی پیر کی طرف آنا چاہے اور ہم نے اس کی انشاءاللہ ویڈیو کلپس کی صورت میں وہ بھی آپ کو دکھایا ہے کہ بنجوسہ اور جو تولی پیر ہے تولی پیر کا کتنا خوبصورت فیو ہے تھوڑی دیر میں ہم انشاءاللہ جب وہاں پر ہمارا ویڈیو کلپ پہنچے گا تم انشاءاللہ آپ کے اس کی مجمیزی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتاؤں گا ابھی ہم لوگ راستے سے جا رہے ہیں یہ ہمارا راولا کوٹ سے آگے اور کھائی گلہ سے گزرتے ہوئی ہے ہمارا جو منظر یہاں پر آپ کو ویڈیو دکھائی دے رہی ہے ہم لوگ وہاں سے جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں ہم لوگ وہاں پر پہنچے گئے اور ہم نے وہاں پر پہنچ کے بہت انجوئے بھی کیا ایک سوزوسے سے گپ شپ بھی کی اور پھر رکے رہے وہاں پہ کھانا کھایا اور اس کی بیک سائٹ پہ ہم نے دیکھا اور اس کی فرنک سائٹ پہ بھی ہم نے اور مختلف سائٹ پہ ہم نے ویزٹ کیا یہ ابھی جو ویڈیو پیغام میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پہ ہم لوگ پہنچیں اور یہ اس کا پارکنگ ایریہ ہے یہاں پہ پہنچ کے ہمارے دوست آپ اس میں گپ شپ اور فل انجوئیمنٹ کے ماحول میں ایک دوسرے سے مگنے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اوپر ٹاپ کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ مین اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ جو تولی پیر کا مین ویو ہے وہ کیسا ویو ہے جوڑے رہی ہے ہمارے ساتھ یہ جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے یہ اس کی بلکل بیک سائٹ پہ ہے جو باہداد کشمیر کا ویو ہے وہاں سے باہد شہر کا جو نظر آ رہا تھا اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ ٹاپ کی طرف جائیں گے اور اس کی بیک سائٹ کی طرف جائیں گے اور یہ ابھی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تولی پیر کی زیارت کی بیک سائٹ ہے اور یہاں سے بانڈی عباسپور تقریباً ایک گھنٹے کی مسافر پر وہ بھی ہے اور جو بیک پہ نظر آ رہا تھا وہ بانڈی عباسپور شہر ہے یہ تولی پیر کا ایک خوبصورت مقام ہے اور یہاں پر ایک زیارت بھی ہے جس زیارت کو تولی پیر جس کی وجہ سے جسے تولی پیر کا نام اسے دیا گیا ہے وہ پیر بابا کی وہ خیر ایک لمبی سٹوری وہاں پر آ جاتی ہے تو اس زیارت کی وجہ سے اسے تولی پیر کا نام دیا گیا ہے یہ ہمارے آزاد کشمیر کا جھنڈا ہے نام ناد آزاد کشمیر ویسے تو ہمارا جمع کشمیر ہے جو اچھراسی اگار چار سو قتم ربا مل نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے ہوا کرتا تھا پورا جمع کشمیری خوبصورتی کی اپنی مثال خود ہے لیکن جو ہمارا آج جو پاکستان ہے ہمارا آزاد کشمیری ہمارا اس کا جھنڈ ہے اور یہاں پر بھی بہت سی خوبصورت مقامات ایسے ہیں جمع کشمیر کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے اور انہی مقامات میں سے کچھ مقام یہ ہمارے تولی پیر بھی آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بنجوسہ بھی آ جاتا ہے اس کے بعد تولی پیر کے بعد ہم لوگ بنجوسہ کی طرف پر نکلیں گے ہم اس کا بھی آپ کو انشاءاللہ وزٹ کروائیں گے یہ تو ابھی ہمارا تولی پیر کا علاقہ ہے تولی پیر جو ساتھ سمندر سے آٹھ آزار آٹھ سو فیڈ کی بلندی پر ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے اور اسی کے تقریباً چھبیس کلومیٹر کی مصافت پر بنجوسہ ہے جو راولہ کوٹ تحصیل کے اندر ہی آتا ہے اور بنجوسہ بھی ایک اپنی خوبصورتی کی مثال خود ہے جس کے ٹاپ پر ایک جھیل ہے اور اس جھیل کے اندر مختلف قسم کے وہاں پر اور ایک خوبصورتی کا منظر وہ جھیل پیش کرتی ہے یہ ابھی آپ کو سکرین پر وہ جھیل نظر آ بھی رہی ہے اور یہاں پر ریسٹ آوس بھی ہیں اور ساتھ میں مختلف قسم کے اور ہوتیلز وغیرہ اور ہر قسم کی یہاں پر آرائش بھی ہے اور اگر یہاں پر کوئی آنا چاہتا ہے وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے یہاں پر آنا چاہتا ہے یا باہر کے مالک سے یہاں پر آنا چاہتا ہے تو اسے کشمیری آوان اوپن ہارٹ ویلکم بھی کرتی ہے اور اس کے لئے یہاں پر میں وہی بتا رہا تھا کہ اس کے لئے یہاں پر مختلف قسم کی اپرچنڈیز بھی موجود ہیں اور یہاں کے لوگ بھی الحمدللہ بہت مہمان نواز ہے اور چلو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں یہ ہمارا آج کا افڈوگز اور ختم ہوتا ہے یہاں پر اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ نیکے پا